ویلکم بیک بات کریں گے فل کورٹ میٹنگ کی جو نئے چیف جسٹری یا آفریدی کی سربراہی میں آج اسلامباد سپریم کورٹ کی امارت میں ہوئی ساکر مشید صاحب فل کورٹ میٹنگ کا جو علامیہ آیا ہے اس کے چند الفاظ میں اگر پڑھ دوں تو کہا گیا ہے کہ تازہ ترین آزاد و شمار پیش کیے گئے ہیں مقدمات جو زیر التواہ ہیں ان کے حوالے سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تقریبا 69191 مقدمات زیر التواہ ہیں اور جیسے منصور علی شاہ کے تیار کرتا کہ اس منیجمنٹ پلان 2023 پر مبنی ایک ماہ کا نیا منصوبہ مطارف کرایا گیا ہے یہ جو ایک ماہ کا نیا منصوبہ مطارف کرایا گیا ہے سپریم کورٹ کے سولہ ججز کی طرف سے کیا ہم اس کا یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ سولہ ججزوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ایک مہینے کے اندر ہم نے مقدمات جو زیر التواہ ہیں ان کو نمٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ بالکل اس میں ڈویجن بینچز اور تین میمبر بینچز بھی رکھے گئے ہیں اور خاص طور پر نیکسٹ جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کی انمسپیٹ بھی کر دی گئی دو دسمبر کی دسمبر کو ایک ماہ کے بعد وہ جو فل کورٹ ہوگی مظلم اٹھائیس اکٹوبر سے دو دسمبر تک ہم نے کیا کام کیا ہے اس کی پراگرس رپورٹ اور اس میں مزید اگر کو بہتری کی گنجائش ہے تو وہ جو دیکھی جائے گی یقینی طور پر یہ جو ایک پیغام تو ہے کہ ہم مصروف ہیں لیکن آج کے جو علامیہ اس میں ایک اور انگل بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس علامیہ میں تقریباً تین چار دفعہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک وہ ویڈیو لنک بھی آئے پھر جو جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ جو کیس منجمنٹ پلان ہے دوہزار تئیس کا اس کا ذکر آیا پھر انہوں نے ایڈیشنل جو اضافی تجاویز بھی دیں ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ فوکس نظر آتے ہیں تو یہ بھی ایک میرے خیال میں بڑا ایمپورٹنٹ اور اہم پیغام ہے اور اس میں ایک اور جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس علامے میں جو کہا گیا ہے بیسے تو انگریزی میں یہ جملہ کہا گیا ہے اس کا اردو کا ترجمہ یہ ہے معزز چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کیس منجمنٹ پلان کو مکمل طور پہ لاغو کرنے کے عظم کے ساتھ بیان کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے عظم کے ساتھ ہے اچھا انگریزی میں اس کو کہیں کہ ارنبل چیف جسٹس تھانکڈ آل در ججز فار دی ریزارب to implement the case management plan in full with a commitment to achieve the outline targets progress will be reviewed in the next session of the full court meeting scheduled for two December 24. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ سولہ ججوں نے مکمل طور پہ اب case management plan کی اوپر کام کرنا ہے benches accordingly تشکیل دے دئیے گئے ہیں تو مندخیل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آدھ فل کورٹ کی میٹنگ میں پورے ایک مہینے کا case management plan سامنے آ گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں کسی آئینی bench کی بھی کوئی جائز نکل سکتی ہے محمد اللہ جانس صاحب تو اس کا مطلب میں یہ لے لو کہ اگلے چھے میں کوئی آئینی case نہیں سنا جائے گا ماسوا ہے کہ شاید چھپیسویں ترمیم کے فل کورٹ کے نہیں نہیں چھپیسویں ترمیم اگر اڑے گا تو پھر چیف جسٹس صاحب کہاں بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب اس کا کیونکہ سجاد علی شاہ نے بھی آپ کو یاد ایک judgment دی تھی اور اس judgment کو سجاد علی شاہ پر لاغو ہوا تھا میرا میرا کہنا یہ ہے کہ فل کورٹ کے متفقہ سولہ ججس صاحبان یہ کہا کہ اگلے چھے منٹ تک ہم فارغ نہیں ہیں آئینی case نہیں سن سکتے تو اس کا مطلب تو پھر کیا ہی تو پھر کل سے پھر رونا دونا شروع کریں گے اور میرے حال میں سولہ کے سولہ ججس کے خلاف شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور آئینی ترمیم دانے چاہیے یہ ججس کی کمی کیسے پورے کر لے یہ ججس کی کمی کیسے پورے کر لے کیونکہ سپرنگ کورٹ کے سولہ ججس نے تو آپ کھڑی کر دیئے چھے منٹ تک ہم فارغ نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس حوالے سے جو آپ نے کہا فلاں فلاں وکیل نے case داخل کی ہے وہ case داخل کر کے اساملی کے پروسیدین کو بیسی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے یہ پنجاز مال یہ کل سپریم کورٹ کے الیکشن ہو رہا ہے کل کے بعد آپ کو لاشے ماشے یہ سارے ڈالاک بازی کچھ نظر نہیں آئیں گا ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے خوش ہوگا کل جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی تو چھپیسویں یعنی ترمیم کے اوپر ایک ریفرنڈم ثابت ہو سکتا ہے آپ مانتے ہیں اس پاس سکتا ہے آپ آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ کا جو الیکشن ہے وہ ایک غیر سیاسی ہوتا ہے یعنی لوگوں کی مطلب سیاسی اسے تعلق تو ہوتا ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں تو وہ تو غیر سیاسی ہوتا ہے اب میں ہوں میں 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 کچھ اور جو ایک گروپ کو دوں گا کچھ اور دوسرے گروپ کو دوں گا سی اپنی ذاتی دوسری کی بنا پہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے بکلا ہیں وہ کوئی سیاسی نظریات نہیں رکھتے کوئی اصولوں کی بات نہیں ہوتی یہ ذاتی دوستی تعلق داری پہ بورٹ ڈالتے ہیں سپریم کورٹ کے بکلا آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ آپ اس کو دوسری طرح لے جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ باغ سیشن میں کوئی سیاسی گروپ نہیں ہوتا ہے مختلف پارٹی کے لوگ مختلف میں ہوتے ہیں آپ ماضی کبھی دیکھ لیں اس میں نظریات کے کوئی عمل دکھل نہیں ہوتا ہے آپ آپ پر نظریات کے کوئی سمجھور ہوتا ہے ایک تو اس کے لے جارہے ہیں کہ فلانا سندر بہتر کام کرے گا فلانا بہتر کرے گا تو اس طرح سے ہوتا ہے سارا یہ تو نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ پیٹی کنڈیٹ اس کوڑ دیں گے یہ پیپس فارڈی کنڈیٹ ہے اس کوڑ دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہے اگر قادر مندخیل صاحب یہ سپریم کورٹ بار کے وکلا کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا کیونکہ یہ وہ سپریم کورٹ بار تھی جو جنرل مشرف کو نکالنے میں سڑکوں کے اوپر آئی تھی اور جنرل مشرف کو بھگانے میں کامیابی سے اس کا بہت بڑا کردار اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکشن میں کوئی سیاست نہیں ہوتی یہ کیا بات ہوئی اگر آپ ماضی کا حوالہ دے رہے تو اس وقت پیپس فارڈی لیڈ کر رہی تھے اتزاز صاحب اور اس کو بال کرنے والا بھی پیپس فارڈی کا وزیراعظم تو یہ سب رازہ گرانی صاحب بڑی مشکل سے باہل کیا تھا زرداری صاحب بڑے مشکل سے مانے آپ میری بات تو کہیں اور نہیں جا رہے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بارت سیشن میں سیاسی گروپ نہیں ہوتے جیسا عام طور پر ہم سیاسی ٹکٹ پر لڑتے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایونکہ آئی کورٹ بھی نہیں ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر آدمی کی اپنی ازاد رائے ہوتا ہے جو کنڈیٹ بہتر ہوتا ہے لوگ زیادہ آپ کے خیال میں بندو خیل صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو بطور سپریم کورٹ باہر کے الیکشن کے ووٹر کے آپ کس بنیاد پر ووٹ دیں گے میں کس بنیاد پر ووٹ دوں گا جو مجھے کنڈیٹ بہتر لگے کہ میں اسی مثلا کیا کنڈیٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں موٹ دینے کے لیے ایک کنڈیٹ آپ کو نام اتا دوں ندیم قریشی ایڈوکیٹر ہے سن سیٹھ پر سپریم کورٹ میں اس کو ووٹ دوں گا کیوں کیوں دیں گے کیا وجہ کیا ہے وکیل بہتر ہے آپ کوئی کوئی دوسری آ رہی ہے کوئی اس میں اس کے یہ ہوتا ہے نا امیتی علاجان صاحب آپ کی جرنللسٹ کا الگ الیکشن ہوتا ہے ہمارا الیکشن اس میں ہوتا ہے کون وکیل وکیلہ کی ویل فیر کے لیے زیادہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے ویل فیر کے لیے ایک تو ساٹھی اسلام آباد میں سیکٹر سیونٹین میں وہ پچھلے کئی سال سے ہم دیکھتے رہے بس اب ہو گیا اب ہو گیا اب ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مللہ یہ مللہ یہ پلاٹو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وکیل ہیں یہ پلاٹو شلاٹو اور ویل فیر کی وجہ سے ووڑ دیتے ہیں اصول نظریات کوئی ہوتے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو جتنا برزیر گمال ہے ویسے بات سنو ہماری تو خواہش ہے ہماری نہیں بلکہ بہت سارے لوگ بھی خواہش ہے کہ مطیو راجان صاحب جو نا وہ آئیلی بنچ کا سربراہ بچ جائے بڑی مہربانی آپ کی کاش کہ آپ جو ڈیشن کمیشن کے ممبر ہو جائے ہیں نایم پنچوتا صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ یہ آئینی بنچ آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو آج فل کوٹ کا اجلاس جو ہے وہ آج ہو ہوئی ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں ساٹھ ہزار کے قریب کوئی دو ساتھ سو یا آٹھ سو کیسز کم کر کے تو ساٹھ ہزار بن جاتے ہیں آٹھ سو گرہ اور ایڈو تو اس سے واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ میں جو تعداد ہے کیسز کی وہ زیادہ ہے تو مجھے بتا دیے جائے جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اس لیے ترمیم لارے ہیں کیونکہ آئینی بنچ بنانے اس لیے دوری ہے کہ وہاں پر کیسز کی بہت زیادہ جائے ایک سو چھاسی کیسز زیادہ ہیں یا ساکھ ادا کر گئے آئین ہوئیت کے یا سو موٹو اگر ٹوٹل ملا کر دیتا جائے ترے ایک سو چھاسی کیسز ہیں تو جب کیسز کی تعداد وہاں پر اس حد تک ہے تو آپ کی انٹینشن واضح نظر آتی ہے کہ مقصد آپ کا کیسز کا خاتمہ نہیں تھا مقصد آپ کا یہ تھا کہ وہاں پر ایسا آئینی بنچ بنایا جائے جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ بنائے کون وہ حکومت بنائے ہے وہ حکومت کون سی جس کو عوام نے منتقے بھی نہیں کیا جو تمام اپنے وارڈ بھی ہارے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ جتنے ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا کہ ان کے اوپر بھی کنٹرول رکھا جائے اور جو چیف جسٹس بنے گا وہ بھی لائن میں لگائے گا کہ ہم تینوں میں سے کس کا نمبر آئے جائے گا یعنی وہ نہ کسی گومنٹ کے خلاف کوئی آرڈر جاری کرے گا بلکہ سے ڈار ہوگا کہ بھائی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹنگ رکھنی ہے تو میرا نمبر بہتر طریقے سے لگ سکتا ہے تو یہ انڈیپینڈنس آپ جوڈوشری پناہ ہو یہ تو آئین کی اوپر حمل ہے اور ہم نے کب یہ سپورٹ کیا کب ہم نے کہا کہ ہم ان آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے اولانہ صاحب کی حد تک جو اپنا انپورٹ دیا تھا اس وقت جو صورتحال کی کی تھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا ان کے لوگ وہ بھی اٹھائے گئے بی این پی کے ٹھائے گئے تمام انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل جس طریقے جنہوں نے کرنا ہے کیونکہ پیچھے سے جنہوں نے ان کو فانسہ سالیس دروا کے بھیجا ہے وہ ان کے بیعت پر اسٹیبلش ہوئی ہے تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھا انہوں نے ہم سے رائے لئے اور ہم نے صاحب تک رائے تھی ہم نے کچھ صورت ایک لمحے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مولانا صاحب کا بھی اسٹارٹ کے اندر یہ موقع تھا وہ جس سے وجہ سے کہا ہے کہ ہو جانی ہے اور جا کر انہوں نے کہا کہ بڑی طبائی سے پچھے جائے اور یہ ہوا موسیق لوبی کی بات کی جائے ٹھیکیں پاکستان کے اندر کیا لوگوں کو بنیادی حقوق کی افلت تھی جا میرے بھائی ادھال فین کو جو تھا تین ہفتے ہونے والے آج بیس دن ہو گئے انہیں اقواب کی نہیں تو پچھتا صاحب ہم بیسے ہم پوچھ لیتے ہیں نا عبدالقادب مندخیل صاحب حکمران جماعت کے اہم رکن ہیں تو مندخیل صاحب آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی وکیل کیدن ہیں ان کی فلاق کے لیے سپریم کورٹ باہر کے الیکشن ہو رہا ہے اور آپ بڑے متحرک ہیں تو ابھی تک آپ نے معلوم کیا ہے تظار پچھتا صاحب کیدن ہیں اور کیا یہ جو یہ حکمران جماعتوں کے جو وکلہ ہیں جو سپریم کورٹ باہر کے الیکشن میں متحرک ہیں یہ کس مو سے الیکشن میں جا رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھی جو ہیں وہ لا پتہ ہیں غائب ہیں اور آپ حکومت میں ہیں آپ کی جماعت اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے دیکھیں پہلی بات ہم حکومت میں نہیں ہے حکومت کے سپورٹر رہے نمبر ایک بار اچھا سپورٹر بات یہ بلکل آپ نے صحیح بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وکیل کس مو سے الیکشن لڑ رہے ہیں کس مو سے جمہوریت کا برنام دے رہے ہیں ابھی کسی وکلہ کے برس کانفرنس میں آپ کو آپ کو یہ سنائی دیا ہے کہ انہیں پنجوتہ صاحب جو غائب ہے گمشدہ ہے ان کو ریاہ کیا چاہتا ہے کسی نہیں ان کو اقلی پڑی ہے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے میرے پیٹی بھائی ہے میں بلکل مطالبہ کرتا ہوں پورٹر ریاہ کرنا چاہیے یہ ان کا حق ہے اور آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں سپریم کورٹ باہر کے الیکشن میں اس طرح کا معاملہ بھی ایک ایشو بننا چاہیے کہ نہیں بلکل ایشو بننا چاہیے ایشو تو ہے نا اس وجہ سے جب باہر الیکشن والے الیکشن لڑ رہے ابھی آپ نے بولا کس کو اوٹ دیا جائے تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ ان میں سے کسی لیے آواز اٹھائیے کیونکہ یہ آپ سب زیادہ پٹی آئی کے وکیل زیادہ اچھل رہے یہ پٹی آئی کے یہ پٹی آئی کے مجھے لوگا کام تھا پیپل پاہ دیا مجھے لوگا یہ کام نہیں تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مندوخیل